میرے پالر پہ تیار ہونے کے پیسے بھی آ گئے ہیں میں نے پالر پہ تیار ہونے میں یہ بات بتانا بھول گئی تھی اور میں پالر پہ جائیں گے پیار ہوں گے ایک ماں جی ہے تو وہ مجھے جو ہے نا بیٹی بیٹی کہتی کہ آپ میری بیٹیوں سے بڑھ کے ہو تو انہوں نے پیسے بھیجی تھی آپ نے پالر پہ تیار ہونے ایک ہماری بہت اچھی اور پیاری سسٹر ہے پاکستان کی رہنے والی ہے تو اس نے جو ہینڈ پامپ کے پیسے بھیجے تھے اور اس نے اس میں پیسے فالتو بھیجے تھے اس نے کہا تھا میری طرف سے بھائی اپنی فیملی کو کسی اچھے ہوتل پہ لے جانا اور کھانا کھلا کے آنا اور ان پیسوں کی بیگم صاحبہ نے شوپیں کر لیے بیگم صاحبہ نے اتنا بڑا لنڈا کھول کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں جی نہیں نہیں یہ لنڈا نہیں ہے اسے لنڈا نہ کہو ہاں کیا ہے میں نے زندگی میں اتنی بڑی شوپنگ پہلی بار کیا ہے اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیارے بہن میں کیسے ہیں آپ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ پاک آپ سب کی لمبی عمر کریں آمین سم آمین انہی نیکنوں کے ساتھ آج کے ویلوکہ کر دیں جی آغاز اور صبح صبح کا ٹائم ہے میں ناشتہ کر کے گیا تھا جی خالہ کے گھر موبائل چارج کرنے اور موبائل چارج کر کے میں واپس آ چکا ہوں اور آتے ہی میں نے ویلوک سٹارٹ کر لیا اور یہ دیکھیں دو شرارتی جو ہیں ادھر بیٹھے ہیں ہیلو اسلام کر دو میرا بیٹا موکر مو تو دھولیتے ہیں مو تو دھول دھولیتے ہیں اسلام کروں سلام علیکم ہمارے نے کھلی کرے ابھی تو ہم نے راستہ پہ کھانا اچھا تھوڑ بھی بعد ماں بھی دھولیں گے مرے ہمارے پیارے سی بڑے سامنے تکستے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ حمدی دلکل ٹھیک ہے اور آج کے وہ لوگ نا بڑا مزہ دار ہونے مارا آپ لوگ نے ویڈیو کو ان تک لازمان دیکھا ہے آج جو ہے نا میں آپ کو اپنی شاپنگ کرو ہوں گی جو میں شاپنگ کرو ہوں گی بہت بڑی شاپنگ میرے خیال سے بہت بڑی ہے اچھا پھر آپ پیسہ کریں پہلے وہ شاپنگ نہیں دکھا دیں پودوں کو پانے لگانے کے لیے پودوں کو چھوڑ دیں ابھی پودوں کو چھوڑ دیں اب پہلے شاپنگ دکھائیں اس کے بعد جو ہے نا اور کام ہوگا میرے پیارے بہن بھائی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور ایک ماں جی تھی اس کے بیٹے کی شادی ہے تو اس ماں جی نے کہا تھا بیٹا آپ لوگوں نے مطلب شادی پہ مطلب بڑا چھوٹا ہونا ہے وہ مجھے سپورٹ کرنی ہے کام کا آج میں دیکھ بھال کروانی ہے اور سب کچھ مطلب آگے پیچھے تو اسی کی شادی کی شوپیں کی ہے بیگم صاحبہ نے اچھا جی کیا کیا لیا ہے یہ سب بیگم صاحبہ بتائے گی ابھی جو ہے نا سیٹنگ کر رہی ہے اس سے سیٹنگ نہیں ہو رہی چار پئی پکڑ کے ہم نے یہاں پہ رکھے دیئے وہاں پہ دھوپ آگئی تھی اچھا جی کیا بات کر رہی تھی آپ چار پئی آگے کروا ہو دھوپ آ رہی ہے میں نے بڑی مہنٹو سے رنگ گورہ کیا ہے کالا ماسک لگا لگا کے ایتر دیکھنا ہوئی 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 ہیں اور دیکھیں یہ جو رہا ہونے کے لیے گورا ہونے کے لیے بہت کچھ کیا ہے آپ نے پورا دن اس کو جہاں نا ایسے کھولتے لیے ہمزہ اس کو اندر بھگاتے رہتے ہیں گول گول یہ اس کا تو مجھے نام ہی نہیں آتا کیا ہوتا ہے یہ یہ ہم تو اسے سوٹ کیس کہتے ہیں لیکن آپ لوگ کا پتہ نہیں کیا ہاں جی میرے پیارے بہن بھائی یہاں پہ کافی لوگ اسے بری کیس بھی کہہ رہے ہوتے ہیں سوٹ کیس بھی کہہ رہی تب یہ نہیں پتا کہ اس کا ریال نام کون سا ہے صحیح ہے جی سب سے پہلے وہ شوپر میں کیا ہے اچھا جوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے کھل گیا یہ تو آپ سب کو پتا ہے نا اور سب سے پہلے کس کے کپڑے دکھاؤں میرے 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 چلیں اجوارانی دیکھا دیں چلیں جو اوپر اوپر ہیں یہ دکھا دے یہ کیا چیز ہے یہ یہ پرس ہے میرا اتنا بڑا پرس نہیں یہ صحیح ہے میں نے اس میں کیا ڈال لیا اچھا چلیں جی اور اسے ہے بہت لوگ مجھے میں کہتا ہی اسے کٹوا کے نہ منا چھوٹا کے ہیں یہ بہت لمبی ہے اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا جب لیے آپ نے پتا تھا پھر 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 یہ ہوتی لمبیاں لیکن مجھے نہیں اچھا اچھا یہ دو بڑھتا ہے اس کو میں نے پیٹنگ لگوانی ہے اس کو پیٹنگ لگوانی ہے اچھا جی اور اور یہ ہے جی یہ تو میں تو کہہ رہی تھی کہ میں وہ جو ہم جا کے بٹھاتے ہیں براد سے ایک دن پہلے میں اس دن پہنوں گی لیکن الڑکیاں کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ آپ نے بھلی میں پہننا ہے اچھا نہیں سوٹ تو بڑے ہی پیارے ہیں یہ تو ایسا میں نے پہلے بھی دکھا رہا تھا پہلے بھی دکھایا تھا تو کوئی بات نہیں اب کیا ہوگیا یہ تو ہمارے جو ہیں وہاں پہ فین میل گئے تھے انہوں نے گفٹ کیا چلیں 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 ٹھیک ہوگیا چلیں یہ بھی پیارا ہے پھر اس کو بھی ادھر رکھ دیا ہوں اس کے ساتھ آگیا اور یہ اس کے ساتھ چھوٹا سا سٹالر تھا لیکن میں نے جو ہاں یہ دکھے دوپٹہ رہ گیا تھا یہ کس طرح کا دوپٹہ ہے کتھا مرتھا ہوا پڑا ہے یہ سار پہ نہیں ٹکے گا یہ چھوٹا سا ہے یہ کوئی اس طرح تو اسے کر لو یہ تو نہیں یہ یہ ہی ہوتے ہیں ہاں جی اسے جیسے ابھی ابھی گایا کے مو سے نکال کیا ہے گایا چب چباتی رہی ہو یہ اچھا جی یہ ہو گیا اچھا جی یہ ہو گیا اچھا رانی کا اجوارانی کا بڑا ہی پیارا سوٹ ہے یہ والا تو یہ کس کا ہے یہ علی حمزہ کا یہ علی حمزہ کا برات کے لیے اچھا جی یہ علی حمزہ کا برات کے لیے صحیح ہے اور یہ ہے جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ڈبل ڈبل سوٹ یہ والا جو ہے نا یہ جاگے پہتے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہ بھی اجوارانی کی ہے یہ بھی اجوارانی کی ہے سہی ہو گیا یہ اجوارانی کا ہے آجواہ کا ہے برات کی واراو اور یہ اپر اپر کھڑا کرے وہ جو وہ یہ بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ اجوارانی کوش ہو رہی ہے یہ پتنی سے پورا آ رہے گا کیوں نہیں آ رہے گا آ назад ایسا ہماری بس یہ جہانا میں نے چھوٹی موٹی چیزیں اتنی زیادہ نہیں لی یہ کیا دیجئے بس یہ تھوڑی تھی میں نے چیزیں لے تھی اس بار تو آپ نے بڑی جیب ڈھیلی کی ہے میری یہ دیکھیں گھوٹیاں بھی لے لی یہ کیا چیز ہے کھل بھی جاتا ہے اب اسے کٹھا کرو ادھر موگل اچھا یہ کیا چیز ہے چلے آگے وہ بھی ہے نا اور سمان شاپر میں جو پڑے ہیں یہ والے یہ کیا چیز ہے یہ یہ بازوں ہیں آجوہ کے نا لگوانے میں اچھا اچھا اور اس شاپر میں کیا ہے وہ تو دکھا ہے اس میں یہ تو بڑھتا ہے اچھا نہیں اس بڑے شاپر میں جو بڑھا ہے اس میں جوٹے ہیں بڑھتا ہے بڑھا ہی پیارا ہے علی حمزہ آپ کو پسند ہے نا یہ دیکھیں یہ علی حمزہ کا جوٹہ چلیں جی صحیح ہو گیا یہ کس کا ہے یہ آپ کا ہے انہوں نے خیال میں میرا ہے آپ یہ سوٹ دیا آپ کا یہ اچھا اس کے ساتھ آپ میں میچ کیا تھا صحیح جی بہت اچھے زبردست زبردست چوپنگ کیا ہے میں نے اس سوٹ کے ساتھ میچ کیا تھا وہ والا کلر نہیں مرلا تھا لیکن میں نے جوڑا نا یہ میچ کیا تھا اس بار تو آپ کو بتانی کیا ہو گیا یار کچھ بھی نہیں ہوا یہ ابھی کچھ نہیں ہوا یہ دیکھو جی اس کے لیے ابھی کچھ نہیں ہوا یہ دیکھو جی میں نے اس کے ساتھ میچ کیا تھا یہ نہیں پڑھا یہ گولن کے ساتھ یہ خاص میچ تو نہیں ہوا نہیں ہو رہا یہ دیکھو ہو تو رہا ہے لیکن کچھ خاص نہیں ہے کلر زادہ وہ ہے نا نیلا کلر ہے اس میں جامنی ہے مجھے تو یہی پتہ نہیں ہے کہ جامنی ہے یا نیلا ہے اچھا یہ اجورانی کی جتی ہے وہاں جی باہر کس کپڑوں کے ساتھ ہوتے ہیں میں اس کے ساتھ نہیں اس کے ساتھ کہاں ہوتا ہے ہو رہا تھوڑا 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 ہو رہا ہے تو بس یہی ہے میرے پیارے بہن بھائی میں بتاتا چلوں ادھر بست میں سے خالہ لوگ بھی گیا تھے اور بیگم صاحبہ ان کے ساتھ گئی تھی اور یہ صبح صبح گیا تھے اور یہ شام کو آئے تھے مطلب سورج جو ہے نا گروب ہونے سے تھوڑا ٹائم رہتا تھا ہم جاتے ہیں ملتان شوپنگ جاتے ہیں وہاں پہ جو انا چھے ساتھ جاتے ہیں پہ شوپنگ کرتے کرتے کافی ٹائم آ جاتا ہے صحیح بات ہے سورج گروب ہونے سے تھوڑا ٹائم رہتا تھا تو یہ واپس آ گئے تھے یہ رکشہ کروا کے گئے تھے کرائے پہ تو یہ میرے بھی کپڑے لے کے آئی تھی لیکن میں نے کپڑے آپ نے فوراں درزی کو دے دیا ہے سلائی کے لیے میرے دو سوٹ تھے تو آگے اللہ خیر کرے آہ کل جو ہے نا اس آہ وہ جو ماں جی تھی اس کے بیٹے کی شادی ہے نا کل آہ ان کا جاگہ ہے ہم تو جاگے بولتے ہیں اور بات بھی بتاتی چلوں میرے پالر پہ تیار ہونے کے پیسے بھی آ گئے ہیں میں نے پالر پہ تیار ہونا میں یہ بات بتانا بھول گئی تھی اجوارانی اور میں پالر پہ جائیں گے تیار ہوں گے ایک ماں جی ہے تو وہ مجھے جو ہے نا بیٹی بیٹی کہتی کہ آپ میری بیٹےوں سے بڑھ کے ہو تو انہوں نے پیسے بھیجی تھی آپ نے پالر پہ تیار ہونا ہے آپ تو بڑی خوش ہے آپ نے لے کے جانا ہے یہ نا کہنا کہ وہ شاپنگ پہ لگیا نہیں بس ہم جائیں گے پالر پی تیار ہمیں بھرات والا جائیں گے یا نا پہ شاپنگ اتنی کر لیا ہے کتنی کر لیا ہے ایک شوٹ میں نے لیا ہے اچھا دو جوتے لیا ہے بس آپ تو خود پالر والی ہو دیکھو وہ اوپر موپ کے لگا کے ایسے چھنٹی اور چھنٹی اور چھنٹ ہوتی نہ کوئی ایسی بات نہیں ہے میں مزاق کر رہا ہوں آپ جان نام بالکل آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ جو ہے یہ کپڑے یہ شاپنگ آپ لوگوں کو کسی لگی اور جو میں سوٹ لے کے ہوں بھرات کے لیے میں وہ بھرات پہ پہنوں جا یہ والا پہنوں بھر آپ لوگوں نے یہ بھی بتانا ہے میرے پیارے بہن بھائی میں بتاتا چلوں ایک ہماری بہت اچھی اور پیاری سسٹر ہے پاکستان کی رہنے والی ہے تو اس نے پچھلی بار جو ہم نے پچھلی ویڈیو ہینڈ پمپ والی سینڈ کی ہے تو ان میں ایک ہینڈ پمپ اسی سسٹر کا تھا تو سسٹر نے پیسے بھیجے تھے ہینڈ پمپ کے وہ اس کے ہینڈ پمپ وہ کس نام سے ہینڈ پمپ تھا وہ تھا جی طہرہ سلیم کے نام کا ہینڈ پمپ تو اس نے جو ہینڈ پمپ کے پیسے بھیجے تھے اور اس نے اس میں پیسے فالتو بھیجے تھے اس نے کہا تا میری طرف سے بھائی اپنی فیملی کو کسی اچھے ہوتل پہ لے جانا اور کھانا کھلا کے آنا اور ان پیسوں کی بیگم صاحبہ نے شوپیں کر لیے بیگم صاحبہ نے کہا ہم کھانا نہیں ہوتل پہ تو کھانا ہم پھر بھی کھا لیں گے لیکن یہ جو شادیاں نا یہاں اس شادی پہ بڑے چھوٹے ہم ہیں تو کافی لوگ کہا رہے کپڑے تو اچھے ہوں بندے کی پہننے کے لیے بلکل بلکل اس لیے جو میں نے ان پیسوں کی شوپنگ کر لی ہے سسٹر آپ بھی اگر سن رہی ہیں آپ نے جو آنا لازمان بتانے میں نے ٹھیک کیا یا غلط ہاں جی میرے پیارے بہن بھائی ادھر جو علاقے میں ساری بات ہلی ہوئی ہے نا تو سب کہتے ہیں کہ شادی نا وہ سسٹر کے بیٹے کے یہی کر رہے ہیں سارا خرچہ یہی کر رہے ہیں سارا یہی کر رہے ہیں بس وہ یہاں پہ نا یہ بات پھیلی ہوئی ہے اور ہم نے تو ان کو جا کے وہی پیسے دیئے تھے جو ان کی ڈونیشن آئی تھی تو ادھر کے لوگ جو ہیں نا وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہی شادی کر رہے ہیں یہی شادی کر رہے ہیں تو پھر بیگم صاحبہ نے کہا ہے ادھر بات جو ہے نا آہ کافی مطلب ہلی ہوئی ہے تو ہم جو ہے نا اچھا کپڑا وغیرہ سب کچھ اچھا ہی ہونا چاہیے ہمارا چلے چلے آپ اس کو آپ وہ کریں لوز کریں اندر رکھیں اور ویڈیو کا انڈ کریں اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اور بات کریں گے اور میں نے جانا ہے ادھر مسجد میں یہ خراب کر دیا ہے کیسے کیسے یہ اس کی چیزیں یہ والی نکال دی ہے اس نے آپ کو نہیں پتا تھا نا پہلے آپ دیکھ نہیں سکتی تھی یار آپ دیکھ بھار کے لیتی چلے چلے سائیہ جی ٹھیک ہے آپ ویڈیو کا انڈ تو کریں ہنجی بیورز آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ ہماری یہ شوپنگ آپ کو کیسے لگی کومنٹ میں لازد من آپ لوگوں نے بتانا ہماری ہوسلا افزائی کیا کریں اور آج کے ویلوگ سے لیتے ہیں اجازت انشاءاللہ ملیں گے کال نیکسٹ ویلوگ میں تو تب تک کریں اللہ حافظ